اگر ہم ان چیزوں کو دھیان رکھیں جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ہمیں کتنا زیادہ وہ بہتر بنا سکتی ہیں تاکہ ہم بہتری کی اور ترقی کی اور سفلتہ کامیابی کی اور آگے بڑھیں جو ٹوپک جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ ہے اگنائٹنگ ار پیشن فور گال پرمیشر کے لیے پربو کے لیے اپنے اس جذبہ کو اپنے اس بھاونہ کو اس کو اگنائٹ کر کے رکھنا جولند کر کے رکھنا اس کو بلیزڈ کر کے رکھنا اس کو ترو تاجہ سرگرم کر کے رکھنا دیکھو اگر آپ کا کسی بات کے لیے پیشن نہیں ہے تو لائف جو ہر ڈل ہو جاتی ہے سست ہو جاتی ہے انسان جو ہر نیرس کھوکرہ کھالی اور بور ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی میں بوریت آ جاتی ہے پھر وہ کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ کہیں ایسی چیزیں ڈھونے لگ جاتا ہے جو فائدے کی نہیں ہے تو وہ گناہ کی طرف گلتیوں کی طرف لڑائیوں کی طرف پریشانیوں کی طرف یا دوسروں کی چیزوں میں دخل اندازی دینے لگ جاتا ہے جس سے جو ہے لائف میں جو ہے کوئی ترقی نہیں ہوتی بہتری نہیں ہوتی بور ہونا اچھی بات نہیں ہے پر پیشن جو ہے آپ کو بور نہیں ہونے دیتا ہے جو آپ کا جو جذبہ ہے جنون جو ہے کسی کام کے لیے جیسے پینٹر ہوتے ہیں آرٹسٹ ہوتے ہیں تو خواہ جنون ہوتا ہے لگے رہتے ہیں وہ ایک اتلیٹ جو ہے اس کا ایک خاص جنون ہے ایک خاص جو ہے پیشن ہے نیگٹیو جنون کی بات نہیں ہو رہی پازیٹیو بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پازیٹیوٹی کو سرگرم نکھنا کریشیل رکھنا تاکہ آپ جو ہے اس اور ایک ڈرائیونگ فورس بن جائے آپ کے لیے کہ آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ دوڑتے ہیں اتلیٹ دوڑتا ہے ورجش کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے ویام کرتا ہے تو وہ اپنے شریر کی چربی کو کام کر کے رکھتا ہے صبح اڑ جاتا ہے آپ آرمی ملٹری نیوی مین کو دیکھئے کہ ایک خاص ان کے اندر ایک دسپلین ہوتا ہے پیشن جو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں دوڑتے ہیں کام کرتے ہیں تو ایک پیشن ہے اس کے لیے وہ دوڑے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے پرمیشیر بھی چاہتا ہے کہ ہمیں آتمی کاموں کے لیے پربو کے ساتھ جو لگاؤ ہے پربو سے جو محبت ہے اس میں ایک پیشن بنا کے رکھیں سستی کا نہیں کام ہے یہی جو ہے ایک خاص بھاونک جو ہے ایموشنل کام ہے بھاونک ہے جس میں جو بھاونہ اچھی ہوتی ہیں آپ ہستے آپ روتے آپ جو چھیلے ہوتے آپ تالی بجاتے آپ جو ہیں سرگرم رہتے وہ انسان کو خوش رکھتا ہے اچھی طبیعت میں رکھتا ہے پربو یشو مسیح سوائم کچھ ہدایتیں دیتے ہیں کچھ ایسے آگیاں بتاتے ہیں نردیش بتاتے ہیں پہ اتر شاہد دول میں ایک جو ہے دھرم کا سکھانے والا ماہر جو ہے ویدوں میں اور گرنتوں میں ماہر ہے پربو یشو کے پاس آئے ہیں ایک بار مطی کے انجیل میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے تئیس چپٹر میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص آتے ہیں اس کی تھرڈی سکس تھرڈی سیون میں سوال یشو سے کرتے ہیں کہ سب سے بڑی آگیا کونسی ہے حکم کونسا سب سے اچھا ہے اور سب سے بڑا حکم کونسا ہے تو یشو کہتے ہیں اپنے پرمیشر کو پورے دل سے پوری جان سے پورے ہردے سے پورے جو سے محبت کر پیار کر دل جان جسم جوز زور کے ساتھ all of your heart soul and mind پورا ملا کر محبت کر پربو کہتے ہیں سننے آپ جلہ خداون جو محبت جو چاہ رہے ہیں وہ سب جو ہیں جو شبدی نہیں ہے ایک ہی باتوں کی محبت نہیں چاہ رہے ہیں یہاں جسمانی سیوہ میں بس لگے رہے ہیں نو خداون چاہ رہا ہے کہ دل بھی لگے جان بھی لگے زور بھی لگے پورا پیشن کے ساتھ پورے زور کے ساتھ بھاوناؤں کے ساتھ خوشی کے ساتھ آپ کا دل بھی لگے اس میں ایسا نہیں کہ آپ سیوہ کر رہے ہیں پر آپ کا دل چاہ نہیں رہا ہے آپ جو ہیں فسے کر رہے ہیں یا انڈر پریشر کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابلیگیشن اس کی وجہ سے سیوہ کر رہے ہیں تعلیم جا رہے ہیں اور آدھنا کر رہے ہیں پر دل نہیں ہے دیکھیں پربیشن سی کہتے ہیں میں ایسے بھجن کرنے والوں کو ڈھونتا ہے جون چپٹر فور میں جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی بھکتی اور اس کی اراد نہ کرے پھر سے دل چاہیے روح چاہیے خداون کو وہ چاہتا ہے کچھ بھی کیا جائے جسم کے ساتھ زور کے ساتھ ذہن کے ساتھ پورا پیشن لگا کے پورا ہنٹو پرسن پرمیشن چاہ رہے ہیں پربیشن چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں بڑے ہردے کے ساتھ کلوسیوم کی پتری میں بھی لکھا ہوا ہے تین چپٹر اس کی 23 میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہو دل کے ساتھ اور زور کے ساتھ ہردے کے ساتھ من کو لگاتے ہوئے تن اور من پورا لگا کے اس کو کریں اگر آپ آپ پڑھائی کر رہے ہیں آپ تن من لگا کے کریں آپ اپنے جوب کر رہے ہیں تو پورا تن من لگا کے کریں کسی خاص آپ کا ایک تالنٹ ہے گفٹنگ ہے آپ سنگنگ کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں نرڈس ہیں کچھ بھی آپ کیوں نہ کرتے ہیں آپ کا پروفیشن بھی کچھ کیوں نہ ہوا جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں پیشن لگائے اس میں پورا جذبہ لگائیں بھاونہ لگائیں زور لگائیں پورا کھالت لگا کے پورا اس میں لگ جائیں اگر پیشن نہیں ہے تو آپ کرنی پائیں جیدہ دیر تک آپ کرنی پائیں گے کیٹ کر دیں گے چھوڑ دیں گے کیا ہوتا ہے ڈیورس ریٹ اتنا زیادہ کہ وہ بڑھ گیا ہے پیشن ختم ہو جاتا ہے ہزبن وائف کے آپسی ریلیشنشپ میں پیشن ختم ہو جاتا ہے انسان بور ہونے لگ جاتا ہے جہاں پر پیشن ختم ہو گیا پھر رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں وہ ایکٹیوریز میں کرموں میں نظر آنا لگ جاتا ہے پیشن بہت امپورٹن ہے زندگی کا کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر پیشن ہونا بہت ضروری ہے ریولیشن جو بائیول کی آخری کتاب جیسے پرکاشت واقعہ کہتے ہیں پربیشم سے ایک کلیسیہ وہ کہتے ہیں تو انہیں پہلے سی محبت چھوڑ دی ہے کیا ہے پیشن ختم ہو گیا ہے سرانہ کرتے ہیں تیرے کام میں جانتا ہوں اچھے کام کرتے ہو اچھی سیوہ کرتے ہو دوسروں کو جو گلت ہیں ان کی پہچان کر لیتے ہو پر کہیں کمی ہے آپ میں وہ کہتے ہیں پہلے جیسی محبت جو شروعات میں جب آپ پربو میں نئے نئے آئے تھے جب پربو کا آپ کو گرہن کیا تھا جب آپ پربو میں یا آپ نے اپنی زندگی کا آتمی کو سفر شروع کیا تھا اس میں بڑا پیشن تھا بڑا در تھا آپ ارلی جاتے تھے آپ دل لگاتے تھے آپ پڑھتے تھے باویل کو رادنا کرتے تھے وہ بلتے وہ والا پیشن ختم ہو گیا باقی بہری طور پر ایکٹیویڈی وہی ہے بٹ جو بھیتری اندرونی انر جو پیشن ہے اس میں کمی آگئی ہے that's what God wants from us کہ پیشن کے ساتھ آپ بڑے ززبے کے ساتھ روح کے ساتھ دل کے ساتھ لگے رہے ہیں پراتھنا کرتے تھے تو دل کے ساتھ پروہ کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اگر آپ کو کچھ سیوہ دی ہوئی ہے تو پیشن کو لگا کے کریں یہ نہیں کہ مجھے دے دیا گیا ہے آپ فس گئے ہیں آپ کو کچھ کردار دیا آپ کو گانے کے لیے کہا گیا ہے اور آدھنا کرنے کے لیے آپ بجانے کے لیے چرچ میں آپ سیوہ کرتے ہیں کھانا بانٹتے ہیں برتند ہوتے ہیں پوچھا لگاتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں یا لوگوں کو آپ ولنٹی اور سیوہ کر رہے ہیں کچھ بھی کیوں نہ کر رہے ہیں دل سے کریں ہردے کے ساتھ کریں خوشی کے ساتھ کریں اس میں آپ کو بھی اچھا لگے گا اور پھر بھی نہیں ہو گئے پربیشم سے ایک گھر پہ پراتھنا پرائیم میٹنگ کے لیے گئے وزیٹیشن ہے چھوٹا گھر ہے جس میں مریم مارتہ ان کا بھائی لازت تین جنہیں بچ چھوٹے سے گھر کے بات ہو رہی ہے وہاں پر مارتہ پربو کی بڑی سیوا کرتی دوڑ دوڑ کے درواجہ کھولتی ہے بڑی پہنہ چائے ہو رہی ہے مہمان نوازی بڑی ہو رہی ہے کھانے بنا رہی ہے دیرے دیرے اس نے اپنی بہن کو دیکھا وہ وچن سن رہی ہے تو جو ہیں وہ جا کے پربیشم کو جو ہیں پراتھنا سبا میں جب وہ پریر ہو رہی تھی اسی میں جا کر جو پروچن سن رہی تھی اس میں جا کر کمپلین کرنا شروع کر دیا اس نے گرمبلنگ کرنا شروع کر دیا کڑکڑانا شروع کر دیا کہنے شروع کر دیا پربو دیکھو یہ میری ہلپ نہیں کرتی ہے یہ بیٹھی رہتی ہے سب جو ہیں شروع ہو گیا کیا ہے کھانے بن رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے جو ہیں اچھے چھپکوان تیار کر رہے ہیں دھوڑا بھاگی سب ہو رہا ہے بڑا کچھ جو ہیں گھر سجایا ہوا ہے پربو آ رہے ہیں بارہ شگر ساتھ میں ارے تیرہ لوگوں کی مہمان نوازی ہے بڑا کھانا لگ رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے بٹ ان بٹوین کیا ہو رہا ہے دل نہیں لگ رہا ہے کمپلینش شکایتیں گلے شکوے وہ ساب اندر جو ہیں وہ فائدہ نہیں ہے پربو یشو جو ہیں مارتہ کو جھڑکتے ہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم بہت سے کاموں کو ادھیان رکھتی پروا کرتی ہے اس لئے تم جو ہیں وریڈ ہو جاتی ہو چنتت ہو جاتی ہو ایک بات پر فوکس کیا کر پیشن لگا اگر پربو کا وچن سننے کا ٹائم ہے تو دل لگا کے وچن سنے ارادنا کا ٹائم ہے تو دل لگا کے ارادنا کریں کھانا بنانے کا ٹائم دیا گیا ہے تو کھانا بانٹے جو سیوا کریں آپ ملٹیپل کام مت کیجئے ایک ہی ٹائم میں جو کچھ آپ کو کہا گیا اس میں لگے رہیں ہردے کے ساتھ پیشن کے ساتھ درد کے ساتھ اور اس میں جو ہیں دل لگا کے کریں گے تو بڑا اس میں جو ہیں آپ کو بھی خوشی ہوگی پرمیشہ کو بھی پسند آئے گا آپ کی جو ہیں بھکتی گرینی ہوگیا ہوگی آپ کی سیوا گرینی ہوگیا ہوگی پر وہ چاہتا ہے کہ سست کام نہ ہو دھیلہ پن نہ ہو کئی بر ہم جو ہیں جو ہیں اپنے ہردے کو لگاتے ہیں پر شریر انوالن نہیں ہوتا ہے ہم بھکتی کر رہے ہیں ہاتھ بھی نہیں ہلے ہوت بھی نہیں ہلے جو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی ادھوری ہے پر وہ چاہتا ہے کہ دل جان لگا کے پر وہ چاہتا ہے عبرانیو کخات اس کے چیپٹر ون اس کی سیون آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو پون اور اپنے سیوکوں کو دھدت کی ہوئی آگ جلتے ہوئے شولوں کے معنی بناتا ہے کیا خدا ہم چاہ رہے ہیں شولے جو بالکل جولت ہے جاگرت ہے بالکل سستی کا کام ہی نہیں اس میں پرمیشو جو چاہ رہا ہے ایسی جو ارادنا بھکتی سیوہ جو جوش سے بھری ہوئی جس میں ہردہ لگے ہوئے دل سے خدا ہم دل لگی مانتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دل لگی کریں محبت کریں ایسا پیشن کے ساتھ خوشی کے ساتھ کئی جو ہیں روٹین کی بھکتی کرتے ہیں من نہیں ہے پر موں جو رٹے ہوئے شلوک ہیں رٹے ہوئی آیتیں ہیں وہ در آ دیا من چاہے کہیں اور گھوم رہا ہے شریعت در بیٹھا ہے ہوت ہل رہے ہیں دماغ کہیں اور چل رہا ہے پر وہ کو پسند نہیں ہو چاہتا ہے روح سے کرو رٹی رٹائی باتوں کو نہیں آپ آپ کسی سے بھی رٹی رٹائی باتیں کریں گے تو آدمی بولے یہ بور ہے ہمیشہ وہ ہی اس کا تکیہ کلام وہ ہی اس کی گھسی پیٹی باتیں سیم سٹوری بار بار کوئی بھی نہیں سننا چاہتا چاہتے ہیں کوئی نئی بات سنائیں نیا قصہ سنائیں نئی جو ہیں بات سنائیں جو آپ کی دل میں ہوئی ہے نیا تو ضربہ آپ شیئر کریں نئی باتوں کو بیان کریں نئی گواہی پیش کریں نیا گیت گائیں نئی باتیں پرمو میں آپ کریں تو وہ جو ہے اس میں جو ہے جوش ہوتا ہے لوگ بھی سننا مانگتے ہیں پرمیشر کو بھی پسند ہے کہ آپ ایک جگہ پر سٹرک نہیں ہیں ایک جگہ پر فس نہیں گئے آپ کی مسیحت آپ کی نشطہ آپ کا جو آتمکتہ کہیں ایک جگہ پر رک نہیں گئی پارکنگ پر نہیں لگ گئی کہیں سٹرک نہیں ہو گئے آپ فس نہیں گئے آپ موو کرتے رہیں گے تو سرگرم رہیں گے کریہ شل رہیں گے بھکتی میں جو ہے سستی نہیں آئے گی پراتھنا میں بھی سستی نہیں آئے گی چرچ جانا سنگتی کرنا آپ کیلئے خوشی کی بات ہوگی آپ بھاونہ سے آپ خوشی سے جذبے کے ساتھ جائیں گے خوشی خوشی بھکتی کریں گے خوشی خوشی سیوہ کریں گے خوشی خوشی کاموں کو کریں گے رومیو کا خط اس کا بارہ ہندہ ہے اس کی گیرمی پرنکتی میں لکھا ہے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کا زیل اور جو ہے آپ کا جوش آپ کا جوش زیل کم نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی آپ کرتے ہیں in all you're doing زیل جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے جوش کم نہیں ہونا چاہیے تموتھیوس کو پولوس لکھ کر خط میں کہتے ہیں پہ پہلا چیپٹر اس کی ساتھویں آیت تموتھیوس کے خطوں میں کہتے ہیں کہ جو گفٹنگ آپ کے اندر ہے جو ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے جو پربو نے آپ کو وردان دیا ہے اس وردان کو چمکا انگریزی میں لکھا ہے stir up the gift fan up the gift کہا ہے کہ اس کو جو ہے ہلا چمکا نکھا تراشکا یہ نہیں کہ جتنا ہے آپ اسی میں اگر گانے کا ٹیلنٹ ہے تو آپ اتنا بس گائے جا رہے ہیں ریاض کرنا پریکٹس کرنا تراشنا اس میں بہتر کرنا جارس جادہ کرنا تب جا کے جو ہیں آپ کو بھی ایک passion ہوگا آپ لگے رہیں گے پربو کو بھی پسند ہے لوگ بھی پسند کریں گے زندگی میں ایک مقصد مل جاتا ہے نہیں تو مقصد ہی زندگی جو ہے اچھی نہیں اس میں کیا ہوتا ہے سستی آ جاتی ہے نیرس کھکھلاپن آ جاتا ہے پریشانیاں چنتاں فکر جو ہاں overtake کر لیتی ہیں آپ اور میں پربو کے ساتھ اس طرح کی زندگی جیئے اس طرح سے اپنے فیتھ کو رکھیں کہ لوگ کرشت ہوگے جائیں لوگ تب ہی کرشت ہوں گے لوگ تب ہی جو ہیں آپ سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کا فیتھ آپ کی نشطہ آپ کی بھکتی جو ہیں سرگرم ہوگی اگر وہ جو ہیں وہ اس کے اندر جوش پائے جاتا ہے لاؤدیشیا کی کلیسیا کو خداون کہتے ہیں کہ کاش یا تو تھندی ہوتی یا گرم ہوتی گھنگنا پن جو ہیں پربو کو پسند نہیں ہے لوگ وام بلتے ہیں بلتے ہیں کیونکہ تو لوگ وام ہے میں تمہیں باہر نکال دوں گا what is saying کہ میں تمہیں جو ہیں رستہ ٹوٹ جائے گا یا تو ہم ٹھنڈے ہو جائیں جائے گرم پربو کہہ چاہ رہا ہے کہ ہم سرگرم گرم ہو جائیں اس کے لیے تب ہی جو ہیں پربو ہم سے باتشت کرتے رہیں گے تب ہی دو دروازے آشیوں کے کھولے رہیں گے کھول کے رکھیں اپنے دروازوں کو زندگی کے ایسا سرگرم بنے رہے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں جو ہیں دل جان لگائیں جو کچھ اگر آپ کو تھوڑی سیوہ دی گئی ہے چھوٹا کام دیا گیا ہے اس میں وفادار رہیں سرگرم رہیں کریہ شل رہیں پربو کہتے ہیں وانی میں اگر جو تھوڑے میں وفادار ہے اس کو جادہ دیا جائے گا جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس میں دل جان لگائیں پورا ہردے لگائیں لگے رہے ہیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں سٹک مت ہوئی رکے مت سستی مت کیجئے گا ڈریک مت کیجئے گا اپنی کروز کو اٹھائیں جراز کو پک اپ کریں آپ مصیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں ستاو میں ہیں اس میں بھی رہ کر آپ جو ہیں خوشی کے ساتھ اس میں بھی آپ بڑی جو ہیں آدھر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ پربو کے ساتھ لگے رہے ہیں پربو چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم ہو جیسے بھی ہم ہو کریاسی لانوں پیشنیٹ سرگرم پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے اس سوال کریں گے کونسی چیزہ آپ کے اندر جوش بنائے رکھتی ہے کیا آپ کو سرگرم بنائے رکھتا ہے کیا کیا بات ہے کہ آپ دوسروں سے فرق ہے وہ آپ کو ایک موقع ملے گا اپنی گواہی کو اپنی شاکشی کو دوسروں کے ساتھ باٹنے کا جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں آپ اپنی جوب میں آپ اپنے پروفیشن میں آپ اپنی پڑائی میں آپ اپنی گفٹنگ میں جو اس کو تراشتے ہوئے نکھارتے ہوئے بہتر کرتا چلے جائے پربو نے سب کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیا ہے آتمک گفٹ دیئے ہیں کچھ جو ہے جسمانی گفٹ بھی ہیں کئیوں کو بجانے کا ہے کئیوں کو گانے کا ہے کئیوں کو جو ہے منجمنٹ کا ہے کئیوں کو جو ہے گفٹ دیا ہے باچت کرنے کا کئیوں کو جو ہے سیوہ ٹیل کرنے کا کئیوں کو پکانے کا کئیوں کو جو ہے دوسروں کے مہمان نوازی کرنے کا جنروسٹی جو ہے گیونگ کا بھی ایک گفٹ ہے الگ وردان دیئے گئے ہیں آتمک وردان بھی ہے فیت بھی ہے مرکل ورکنگ بھی ہے پرافیسیز بھی ہیں ٹیچنگ بھی ہے پریچنگ بھی ہے کئی کئی وردان دیئے گئے ہیں آپ کا وردان جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی آپ کو ٹیلنٹ سے گفت دیا گیا ہے اس میں اورہ بہتری کریں تراشے اپنے گفت کو اور جدہ اس کو نکھارے اور جدہ ترقی کریں اس میں اور جدہ بہتر کرتے دیا ہیں دیکھنا ترقی جب سفلتہ آپ کو ملے گی خونسلہ فصائی ہوتی ہے دوسروں کو بھی اسے پریرنا ملتی ہے زندگی میں مقصد آتا ہے پر اب بھی خوش ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کو گفت دیا تھا تو آپ نے اسے استعمال کیا ہے ایک بار پر بیشن سی پرمیشر کے راجعہ کی تمثیل یا ایکزامپل یا دستان دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں کسی کو میں نے دو توڑے دیئے کسی کو تین دیئے کسی کو پانچ دیئے اور ایک شخص جو ہیں جس کو پانچ دی اس نے پانچ بنائے تین دی اس نے تین بنائے اور جس کو دو ہی دیئے تو اس نے جا کے چھپا دیئے تو پرمیشر نے اس کو بعد میں ڈان لگائی کہا اور اس کو پکڑو اس سے چھین لیا جائے جو توڑے دیئے ہیں یعنی کہ جو گفت دیئے تھے وہ بلتا ہے میں ڈر گیا تھا کہ میرے پاس توڑے ہی تھے میں نے چھپا دیا تو کہنے لگے اوہ میں اس لیے کیا کرتا ہوں چھپا کے رکھا کہیں میرے کو آپ مانگنا لیں تو باہل کہتی ہے پرمو اس سے بڑے ناکھش ہے اس سے ڈانٹا فٹکار اور کہا کہ اس کو ایسی جگہ پھینک دیا جائے جاہا رونا اور داتوں کا پیسن ہوگا وہاں سے گفت لے کے کسی اور کو دے دی جائے جو استعمال کرتا ہے آپ کے پاس تھوڑا گفت ہے چھوٹا ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے چھپا کے مت رکھیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کئی چھپے رستم رہ جاتے ہیں ساری زندگی گفت ہے اندر ٹالنٹ ہے بھرا ہوا پر استعمال ہی نہیں کیا جو بھی گفت پربو آپ کو دیتے ہیں آپ کی سوائم کی زندگی کا مقصد اس میں چھپا ہوتا ہے اور پربو کی سیو کا شپی ہوتی ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی کا مقصد بھی ہے آپ کا پرفیشن بھی اس میں پائے جاتا ہے آپ کی زندگی کا جو جلپان بھی اسے چلے گا وہ گفت آپ کی زندگی کا مقصد ہے آپ کی وہ بلاہت ہے ٹھیک ہے پر اس میں سیو کای بھی ہو وہ گفت پربو چاہتے ہیں کہ آپ سیو کای کے لیے استعمال بھی کریں آپ اپنے سوائم کی زندگی کے لیے دونوں کام کے لیے کوئی بھی گفٹنگ پربو نے آپ کو دی ہے وہ اس کے دول پرپس ہیں کئی گفت ایسے ہوتے ہیں جو صرف خدمات کے لیے ہیں پربو کی سیو کای کے لیے ہیں پر کچھ ایسے گفت بھی ہیں جو آپ کی پرفیشن ہے وہ آپ کی بلاہت ہے وہ آپ کی زندگی وہاں سے چلتی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کیا پربو نے دیا ہے آپ ٹٹولیں اپنی زندگی میں پربو نے آپ کو کون سا گفت دیا ہے کون سا وردان دیا ہے کون سے آپ کے اندر کیا خوبی پائی جاتی ہے کیا آپ نے چھپا کے رکھی ہے کیا آپ اس کو بیٹھ کے جو ہیں جو ہیں اس پہ دھول پڑی ہوئی ہے رکھ پڑی ہوئی ہے کہیں چھپا ہوا وہ گفت ہے آپ تھک چکے ہیں ہار چکے ہیں کسی وجہ سے آپ ٹھوکر اور ٹھیس لگنے کی وجہ سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے گیر بیک اگین گیر بیک سٹیر اپ یور گفت کیا آپ کے اندر ٹالنٹ ہے کیا آپ کے اندر گفت ہی ہے سپورٹس ہے لگ جائیں دوڑنے کا ہے لگ جائیں گانے کا ہے لگ جائیں آپ کو شیف ہے کوک ہے اچھے آپ ماہر کھانے بنا شکتے ہیں لگ جائیں اس میں کیا آپ کے اندر گفتنگ ہے ٹیچنگ ہے لگ جائیں کسی ایک دو شخص کی وجہ سے آپ اپنی گفتنگ کو چھپا نہ دیں کسی نے آپ کو جو ہیں نراش کیا ہے میوس کیا ہے میس یوس کیا ہے یا کسی نے آپ کو ٹھیس پنچائی ہے اس وجہ سے آپ اپنی زندگی کے مقصد سے آپ ڈسٹریکٹ مت ہوئے گا کسی کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو مت خراب کیجئے گا پک اپ یور یور گفت اگین لگ جائیں سٹر اپ کریں نکھارے تراشیں شروع ہو جائیں پربو آپ کو سفلتہ دیں گے سامرت دیں گے مہیا کریں گے رستے نکالیں گے جو شاپ کے اندر آجے کہہ دیں پربو یہ آپ نے مجھے دیا ہے میں اسے نکھارنے جا رہا ہوں تراشنے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اس میں سفل ہوں گا کیونکہ آپ نے جو مجھے بخش آئے گانے کا ہے لگ جائیں کسی اور کی وجہ سے آپ کیوٹ مت کریں تھک نہ جائیں بیچ راستے چھوڑ مت دیں لگ جائیں پربو آپ کو سفلتہ دیں گے کامیابی بخشیں گے سیوہ کا ہے پربو کے لیے ارادنا کا ہے گانے کا ہے لگ جو جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی کریں پربو کہتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں دل سے کریں ہردے سے کریں پربو چاہتے ہیں اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں دل سے جان سے زور کے ساتھ بورے پیشن کے ساتھ بھگتی کریں سیوہ کریں دیکھنا پربو آپ سے خوش ہوں گے پربو آپ کو ڈھونتے ہوئے آئیں گے برکتیں آپ کی زندگی کا حصہ ہوگے سفلتہ کامیابی آپ کی زندگی کا حصہ ہوگے میں چاہتا ہوں میں بلیو کر رہا ہوں جتنے آپ سن رہے ہیں آپ کی زندگی میں پیشن آئے گا جذبہ آئے گا آپ دوسروں کے لیے پریرنہ کا کان بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ خود خوش رہیں گے آپ جویفل رہیں گے آپ کے چاروں طرف کے آندد رہے گا خوشی رہے گی ایک خاص وائبز رہیں گی جو دوسروں کو کرشت کریں گی جسے آپ بھی خوش آپ کے پریوار بھی خوش آپ کے مطرگن بھی خوش اور دوسروں کی پریرنہ بھی ہوگی آپ کامیاب ہوں گے ترقی کریں گے زندگی میں مقصد مل جائے گا خدا ہونہ آپ کی صحیتہ مد کریں آپ اس میں کامیاب ہو گاؤڈ بلیش یو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے بائی آپ ہمارے پروگرام واش کرتے ہیں اور کئی بار آپ سوال بھیجتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیولی لگاتا ہے پروگرام کو واش کرتے رہیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا موٹفکیشن آ جائے گا آپ کو مل جائے گا اگر آپ فیس بک میں واش کر رہے ہیں تو آپ نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا ہے تو آپ ترنت کیجئے جسے لگاتا آپ کو بیس پروگرام ترنت ملتے جائیں گے آپ کو جو ہیں پہلے انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ کو کمنٹس کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کچھ سوال بھیجنا چاہتے ہیں یا کچھ ٹاپک بتانا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں ہم دیفنیلی ان پروگرامز کو ان ٹاپکس کو شیئر کریں گے آپ سے باتشت ہوتی رہے گی کنٹینولی واش کرتے رہے کمنٹس کرتے رہے ہیں لائک سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں گوڈ بلس شو مل جائے گوڈ بلس بی پی چنی دور آپ کو د ما آپ کنید رہے ہیں ایرا ہی مل جائے گوڈ بلس اور بی پی چنی دور